بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہوئی تو ہر کوئی ان کا رشتہ لے کر آیا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع فرما دیا اور اپنی بیٹی کا فیصلہ اللہ تعالی پر چھوڑ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تب بہت غریب تھے ان کے پاس رہنے کے لئے اپنا گھر بھی نہیں تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور بولے تم جاؤ رشتہ مانگنے کے لئے تم کو دے دیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے کیسے دے دیں گے میرے پاس تو رہنے کے لئے گھر بھی نہیں ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کو زبردستی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بھیجا وحضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئے جا کر ادھر بیٹھیں تو شرمانے لگے تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر صرف اکیس سال تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتا تھا کہ علی کیوں آیا بیٹھا ہے پھر بھی ان سے پوچھا اے علی کیوں آئے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے چپ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے فاطمہ کے رشتے کے لئے آئے ہونا تو پھر بولے جی ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا انشاءاللہ اور اٹھ کر چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ بحث کرنے لگے میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے مت بھیجو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی اور اٹھ کر چلے گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف بولے کچھ تو بولا ہی ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے بس انشاءاللہ بولے اور اٹھ کر چلے گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف بولے کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے تم کو مبارک ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاں کیوں نہیں بولی جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت علی کے آنے سے پہلے اللہ تعالی کا پیغام لے کر آ گئے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا اے فاطمہ تمہارے لئے حضرت علی کا رشتہ آیا ہے کیا تم کو قبول ہے حضرت فاطمہ شرم آ گئی اور سر جھکا لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ حضرت فاطمہ کو قبول ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے باہر نکلے اور سب گوئی کھٹا کیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اللہ تعالیٰ کا پیغام دے کر گئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کر دوں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھایا اور نکاح پڑھایا اور جب نکاح ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں چلے گئے اور دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اس نعمت کا شکر گزار بنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آمین پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے لوگوں کو کھجوریں کھلوائیں یا شہد والا پانی بلایا تو ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا رخستی اور ولیمہ کیسے ہوا یہ ہم بتائیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ